سپیشل فرمائش مل سے باہر سے روزوں میں سے جب سٹارٹ ہوئے تھے روزے شروع کے جب ہی سے مجھے رنگ آنے شروع ہو گئے تھے کہ بھائی جنا میں اڑانے کے لئے برٹ چاہیے ان سارے بھائیوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ عید کے فوراں بعد میں ایک ویڈیو شوٹ کروں گا لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ایک بھائی کو تیس چاہیے ایک بھائی کو چالیس چاہیے ایک بھائی نے کہا کہ ہمیں کوئی خاص نہیں ہے ہمیں دس پسند آجائیں تیس پسند آجائیں ستر پسند آجائیں ہم وہ سارے لے لیں گے ان کے لئے یہ آج کا ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں اپنے اندازے سے میں نے کوئی تقیباً سو کبوتر چھوڑا ہی ہے جو کبوتر یہ میں نے آپ کو دکھا دیا نا اس میں بجن کوئی مرج ہے وہ ایک علاقہ بات ہے کبوتر میں اس میں سے نکالوں گا کوئی نہیں جو پارٹی نے بھی اپنا بندہ پہلے یا پیمنٹ پہلے لگوا دی ہم یہ سارے کبوتر ان کے آگے رکھ دیں گے وہ اپنی مرضی کے تیس پینتیس چالیس پچاس جتنے برٹس انہیں چاہیے وہ اپنی مرضی کے اس میں چھانٹی کر کے لے لیں سارے کروس بلڈ ہیں ایک برٹ بھی ایسا نہیں ہے جو ہمارا اپنا ہو اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جب میں یہ کہتا تھا کہ یہ برٹس جو ہیں ان میں چند کبوتر ایسے ہیں جو ہم نے بنائے ہیں تو لوگ کہتے تھے نہیں یہ آپ کے نہیں ہیں اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کبوتر ہمارے نہیں ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کبوتر آپ کے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی بننصیبی یہی ہے کہ جھوٹ کو برائی نہیں سمجھا جاتا اب وہ چاہے جھوٹ کبوتر بازی کی دنیا میں ہو یا سیاست کی دنیا میں ہو یا کسی اور میکمے کے اندر ہو لوگ کہتے ہیں جی معمولی چیز ہے جھوٹ اور کرپشن جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی بھائی جنہ ختم اس وقت ہوتی ہے کہ انڈویجنی طور پر فرد واحد خود سے اور اپنے گھر سے اور اپنے محلے سے سٹارٹ کرے کوئی آلہ دین کا چراغ نہیں ہوتا کسی کے پاس کہ چراغ رگڑا اور پورے مل سے دونمبری ختم ہو گئی یہی چیز سیم کبوتر بازی میں بھی ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ اتنا زیادہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی گناہ کمارے ہیں یہ دیمت ہوتی ہے بھائی جنہ جو نیکیوں کو روزوں کو حج کو عمرے کو ہر چیز کو کھا لیتی ہے کیونکہ ہیبٹ بن جاتی ہے انسان کی جھوٹ بولنا اور پھر اسے ہر انسان جھوٹا نظر آ رہا ہوتا ہے اپنے رشتہ دار جھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے دوز جھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنے محلے دار جھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ پہ ہی پیسہ کمائی جاتا ہے اب مسئلہ یہ آگیا ہے ہم پتھان ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں جان ہماری لے گا تو میرا رب لے گا اور زندگی دے گا تو وہ بھی رب دے گا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے آپ کو کوئی مار نہیں سکتا اگر رب نہ چاہے تو یہ ہوتا ہے ایمان اصل میں ایمان کی کمزوری ہے لوگوں کے اندر جو لوگ مجھے جھوٹا کہتے ہیں یا مجھے گالیاں دیتے ہیں اب تو حد ہی ہو گئی ہے کوئی دو تین بھائی ایسے ہیں جو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو میں خون کی بات کرتا ہوں کہ رگوں میں بھیتاوا خون کتنا اہم ہوتا ہے کہ یہی برڈز کا حساب ہے کہ برڈز کی رگوں میں جو خون بھیرا ہوتا ہے اہمیت اس کی ہوتی ہے اگر وہ خون اچھا ہو تو وہ برڈ اڑتا ہی اڑتا ہے یہ بات میں پہلے دن سے سب کو سمجھا رہا ہوں گالیاں دینے سے بھائی جن کوئی انچا نہیں ہو جاتا کیا آپ کسی کو گالیاں دے رہے ہو فقر سے نیٹ پہ کوئی نہیں ہوتا فیک اکاؤنٹ بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے کسی اور کا اکاؤنٹ کوئی اور آدمی استعمال کر رہا ہوتا ہے اصل چیز ہے عزت جب آپ سڑک پہ نکلیں یا معاشرے میں نکلیں کہیں عزت کتنی ہے سب سے مین چیز یہ ہوتی ہے میں نے پہلے بھی اپنے ویڈیو میں شوٹ کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ منافق آدمی کی تین نشانیاں ہیں نمبر ون وہ جھوٹا ہے نمبر ون جب اس پہ امانت رکھائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا کبھی آپ دائیں بھائیں اپنے چیک کریں کبوتر آپ سے کسی نے لیا کہ میں تین مہینے بعد واپس جاتوں گا دو جھولی پلوا کے جھوٹ بولا کہ کبوتر مر گیا کسی کی امانت تھی امانت میں خیانت کی جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا نہیں کیا اب ہیں کتنی معمولی باتیں کتنی چھوٹی باتیں کوئی چوری تو نہیں کی کسی کا قتل تو نہیں کیا ٹاکہ تو نہیں مارا بھائی جن جھوٹی تو بولا ہے اور یہی جھوٹ آج پاکستان کو لے ڈوب رہا ہے حلف لے کے وعدے کر کے عوام سے عوام کا پیسہ کھا کے پھر فقر سے کہتے ہیں کہ جی کیا ہوا ہم پہ کیس ہے نا اب ہمارا بچہ الیکشن لڑے گا وہ بچہ جو دودھ بیتا تھا جو گوش کھاتا تھا جو پھل کھاتا تھا وہ کس کے پیسوں سے کھاتا تھا وہی پیسہ نا جو عوام کا لنٹا ہوا تھا یہ بات اگر کسی کو بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی جن آپ پڑھے لکھے لوگو آپ فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں ہم چار نسل سے فلان آدمی کو ووٹ دیتے آئے ہیں ہم اسی کے خاندان کو ووٹ دیں گے جبکہ اللہ کے نبی نے آکے سب چیزیں ختم کر دیتے ہیں کوئی گورا کالا لنگڑا لولا کانا سب کی تمیز ختم کر دی جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا آپ مسلمان ہو گئے قرآن پہ آپ کا ایمان آ گیا اللہ کے نبی پہ ایمان آ گیا ختم ہو گئی بجن یہ ساری چیزیں یہ بے معنی باتیں ہیں الیکشن آ رہے ہیں آپ پھر سے ٹی وی پہ چینل پہ یوٹیوب پہ کہیں بھی دیکھ لیں آپ کو پھر سے کھیل تماشا نظر آ رہا ہوگا یہ سیم ایک سا کھیل تماشا ہے بجن سیم وہی کبوتروں میں یا وہی سیاست میں کھیل ایک ہی ہے جو کھیلا جا رہا ہے اور جس کی آغاز اور جس کی بسم اللہ جو ہوتی ہے وہ جھوٹ سے ہوتی ہے صبح فجر کے وقت جھوٹ شروع ہوتا ہے اور تھجو تک جھوٹ چلتا رہتا ہے اور ہم آدھی ہو گئے ہیں جھوٹ سننے کے آپ لوگ بھی کہتے ہوں گے کہ اس آدمی کو باتیں کرنے کا بولنے کا بڑا شوق ہے بجن باتیں کرنے اور بولنے کی بات نہیں ہے ظالم کیوں بنتے ہیں آپ اللہ کے نبی نے کہیں ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں کیا غلط فہمی میں نہ رہنا کہ آپ ظلم کریں گے ان کبوتروں کے اوپر اور آپ یہ سوچیں گے نہیں یار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے بھائی جن ایک آدمی اپنی جیت کے لیے کبوتروں کو اسٹی رائٹ دے دے کے مار رہا ہے موٹی وال دے دے کے مار رہا ہے رکھ لیں بھائی جن روزے جتنے مرضی روزے رکھنے جتنے مرضی حج کرنے کلنے بے زبان پرندے کا تو بھائی حساب اللہ کرے گا پاکستان نہیں ہے یہ کہ جہاں جو مرضی کچھ کریں وہ پہ سڑکوں پہ گھومتے رہیں اور عیش کرتے رہیں وہ جب میرا رب انصاف کرے گا تو پھر یہ ایک ایک پرندہ بولے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی اب کس طرح اس کے مالک نے اپنی جیت کے لیے سے قربان کیا اپنے اوپر کھیل کھیلنا ہے بھائی جن کھیل کھیلیں آپ کبوتر رکھیں چکریلے رکھ کے اڑا کے خوش ہو کے گیارہ بجے والے کو ٹیکہ لگا کے ساتھ بجے بٹھا کے کھیل نہیں ہے بھائی جن کھیل تو وہ ہے دانا پانی دانا پانی پہ کھیلیں اور کبوتر اڑھائیں اصل کھیل وہ ہے دیکھیں فیڈ کا ڈائم ہے سارے بھوکے ہیں بھی لوگوں کا بہت زیادہ فون آتا ہے مجھے کہ فیڈ کے معاملے میں کہ ہمارے کبوتر فیڈ حضم نہیں کر پا رہے بجے دانا پانی ایک آدمی کے ہاتھ میں رکھا کریں تین چال لوگ دانا پانی نہ کیا کریں جب ایک آدمی دانا پانی کرتا ہے تو اس کو پانس سو کبوتر میں بھی پتا چل جاتا ہے کہ آج کون سے دس کبوتر ڈھیلے ہوئے ہیں موسمی اثرات ہوتے ہیں دھائی کا کونڈے میں کھٹا پانی نکلتا ہے تھوڑا سا وہ ڈال لیا کریں کبھی کبھی پانس دن بعد تھوڑا سا فلیجل پلا دیا کریں جیسے رینی سیزن آگے آنے والا ہے کوشش کیا کریں جب کبوتر آلیڈی جھاڑ میں پڑھا تو پٹا ہی کرتے ہوئے سوچ لیا کریں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پرانے کبوتر پرانے پروں پر اچھی پرواز نہیں دیتے لیکن بھائی جن اگر آپ آلیڈی جھاڑ میں پڑھے ہوئے یا کریز میں پڑھے ہوئے کبوتر کی پٹائی کریں گے تو ٹوٹلی اس کا خون جو ہے وہ اس کی کمپلوں کے اندر آجے گا گلوں کے اندر آجے گا اس وقت وائرس کا ہلکا سا جھٹکا بھی اس کی موت بن سکتا ہے جیسے اس سال ہوئے چیتر میں بہت سے لوگوں نے پٹائی کی اور ان کا کتنا کبوتر جو رات کبوتر تھا وہ اس پٹائی کے دوران ہی مر گیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ بلیڈ سرکولیشن جو ہوتی ہے ساری وہ سمٹ جاتی ہے باڈی کا جو خون ہے سارا وہ پڑھوں کے اندر آیا ہوتا ہے اور اس وقت انیس بیس بھی موسمی اثرات ہو ضرورت سے زیادہ سردی ضرورت سے زیادہ گرمی یا گھتاوہ موسم وہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے برٹس کے اوپر کیونکہ ایک قدرتی نظام ہوتا ہے جو کبوتر خود پر گرارہ ہوتا ہے اور ایک آپ اپنی طرف سے دززز بیس بیس پر کی پٹائی کرتے جو قدرتی نظام نہیں ہے یہ آرٹیفیشل چیزیں ساری اس میں بڑا دھیان دے لیا کریں جیسے آگے اسو آرہا ہے بہت سے لوگ آگے اسو کی تیاری کے لیے ابھی کبوتر گیڑ کے پر آگے پٹائی کریں گے اس پٹائی میں بہت دھیان دے لینا آپ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہوتی ہیں یہ اگر اس کا دھیان دیا جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبوتر بلکل اپنا جسم چھوڑ دے خود بزاتے ہیں خود کبوتر کے اندر اپنی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہر آدمی اپنا عذابی ہے اور اپنے سوچنے کا انداز ہوتا ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نئے پر کا کبوتر زیادہ اچھا اڑتا ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہوگا ان کے اپنے اسپیرینس کے مطابق دیکھیں اگر کبوتر مر جائے تو اس سے اچھا یہ ہے کہ اسے نیا پر نہ ہی دیا جائے کیونکہ ہم نے لہور میں ڈیڑھ ڈیڑھ پونے دو دو سو کبوتر ایک چھتے مرتے دیکھا ہے اسی سیزن میں ابھی اور خاص طور پر ایک بہت اچھے استاد ہیں اور نامی گرامی بھی ہیں ان کے کوئی تقریباً چھے سو سے سا سو کبوتر مر آئے اس وقت لیکن وہی چیز ہوتی ہے کہ ایک کبوتر اڑ جائے تو یوٹیوب فیس بوک ہر جگہ واوا اور ہی ہوتی ہے لیکن اگر کبھی کسی کا ویکسین صفائی اور سونے جیسے کھڑوں میں چھے ساسوں کبوتر مر جائے تو وہ خبر کبھی آؤٹ نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگ پھر یہ کہیں گے کہ یار ایسی ویکسین کا اور ایسی صفائی کا کیا فائدہ اس سے اچھا تو یہ فراز بھئی کا گندہ کھڑا نہیں ہے یا دیکھیں ذرا کیا مزے کا کھڑا بھائی جن کون سا حصہ ایسا جہاں بیٹھے نہیں ہے اور صفائی کرنی بھی نہیں ہے میں نے یہ دیکھیں جی یہ گیا دانا اور یہ کبوتروں نے کھا بھی لیا دیکھ رہے ہیں آپ دانے پہ میں نے دم کیا ہے اللہ کا کلام پڑھا ہے اور جب رب پہ ایمان ہونا تو پھر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا نہ یہ کبوتر بیمار ہوں گے الحمدللہ اور نہ یہ مریں گے ہاں مریں گے اس وقت جب میرا رب چاہے گا جس کے قبضے میں میری بھی جان ہے جب وہ چاہے گا تو میں مروں گا اس سے پہلے میں بھی نہیں مر سکتا اب بہت سی باتیں ایسی ہیں کیونکہ میرا انٹرنیشنل لیبل پہ یہ چینل ہے جو غیر مسلم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے اصل میں ہر آدمی کا ایک اپنا عقیدہ اور ایک اپنا ایمان ہوتا ہے اور اسی بیس پہ وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کون بھائی ہم سے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں سارا کروس بلٹ ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ